اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئیم زیندہ وسلم زیندہ کنوی کی جانب سے ایک اور نیوڈیو کے ساتھ آپ لوگ خدمت میں آدھروں انشاءاللہ اس سٹوڈیو میں ہم اکرینس آف الکلی میٹل جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے الکلی میٹل کی اوپر ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ الکلی میٹل کون سے میٹل ہے آج ہم کیا کریں گے اکرینس کے اوپر بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہے تو ویڈیو کے انڈ میں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکن کو بھی لازم پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی نیوڈیو کے اپ ڈیٹ جو ہے وہ مل سکے تو بات ہم سٹارٹ کرتے ہیں الکلی میٹل سے الکلی میٹل میں نے بتایا تھا کہ پریڈکٹیبل میں جو فسٹ ون گروپ ہے جس میں لیٹیم ہے ہیروڈن کو آپ نے چوڑ دے رہا ہے ہیروڈن ہمارے پاس بلکل میٹل بھی نہیں ہے لیٹیم ہے اس کی علاوہ سوڈیم ہے اس کی علاوہ پوٹاشیم ہے اس کی علاوہ ریبیڈیم ہے اس کی علاوہ سیزیم ہے اس کی علاوہ فرینزیم ہے یہ میٹل جو ہے جو فسٹ ون گروپ کے ایلیمنٹ ہے لیتیم ہے سوڈیم پوٹاشیم ریبیڈیم سیزیم فریزیم یہ جو ہمارے پاس کیا ہے یہ الکلیم میٹلز ہے کیا ہے الکلیم میٹلز ہے اب ہم آتے ہیں ایکرنس کے اوپر یہاں پر بک میں بات لگی ہوئی ہے کہ یہ میٹل جو ہے جو الکلیم میٹل ہے اس کی جو آئیونائزیشن انرجی ہے وہ بہت لو ہے آئیونائزیشن انرجی ہمارے پاس کونسی انرجی ہوتی ہے وہ انرجی جو ایٹم کے ویلنس شیل الیکٹران کے لیے درکار ہوتے ہیں منیمم انرجی سپوز ہمارے پاس لیتیم ہے یہ اس کا آپ لوگ ویلنس شیل کنسیڈر کریں اس میں جو الیکٹران ہے اور اس الیکٹران کو ریمو کرنے کے لیے جو انرجی ریکوائر ہوتی ہے منیمم انرجی اس انرجی کو ہم کیا کہتے ہیں آئیونائزیشن انرجی کہتے ہیں اب یہاں پر یہ الکلیم میٹل جتنی بھی ہے اس کی آئیونائزیشن انرجی لو ہے لو کیوں ہے آئیونائزیشن انرجی اس کا ریزن میں نے پریویس لیکچر میں بتایا تھا تو یہاں پہ آپ لوگ صرف یہ مائنڈ میرا کہ کہ یہاں پہ جتنی بھی میٹل ہے جو الکلی میٹل ہے اس کی آئیونائزیشن انرجی لو ہے جب آئیونائزیشن انرجی لو ہوگا تو یہ جلدی ہی الیکٹران لوز کرے گا مطلب اس کا جو ویلنس شیل الیکٹران ہوگا وہ ایزیلی یہ لاس کرے گا کیا کرے گا لاس کرے گا جب لاس کرے گا تو اس کے اوپر کونسا چارج آئے گا اس کے اوپر پازیٹیو چارج آئے گا جب پازیٹیو چارج آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کرے گا رییکشن کرے گا اس لیے بک میں بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جتنی بھی میٹل ہے اس کی آئیونائزیشن انرجی لو ہے اس کی وجہ سے یہ مور رییکٹیو ہے اور اس کی وجہ سے یہ فری فارم میں ایگزیس نہیں کر سکتا فری فارم میں یہ آپ کو نہیں ملے گا جس طرح یہاں پہ لیٹیم ہے اس فارم میں آپ کو نہیں ملے گا یہاں پہ جو سوڈیم ہے اس حالت میں آپ کو نہیں ملے گا پوٹارشیم بھی اس حالت میں آپ کو نہیں ملے گا ریبیڈیم سیزیم فریزیم یہ جتنی بھی ہے یہ آپ کو فری فارم میں نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ اس کی آئیونائزیشن انرجی لو ہے اور ایونیزیشن انرجی لو ہونے کی وجہ سے یہ مور ریاکٹیو ہے مور ریاکٹیو ہونے کی وجہ سے یہ فری فارم میں آپ کو نہیں ملے گا ٹیک یہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں ملے گا لیٹیم جو ہے لیٹیم وہ آپ کو سپوڈومین کی فارم میں ملے گا کس فارم میں ملے گا سپوڈومین فارم میں آپ کو ملے گا جس کا فارمولہ ہمارے پاس کس طرح ہے لیٹیم ہے الیومینیم ہے یہاں پہ بریکٹ میں ایس آئی او تری ہے او تری ٹو اس ٹو کا مطلب اس بریکٹ کے باہر جو ٹو ہے اس کا مطلب یہ ہمارے پاس کہ ایس آئی او تری جو ہے یہ دو دفع ہے تو یہ اس کا فارمولہ ہے لیٹیم جو ہے ہمیشہ آپ کو اس فارم میں ملے گا یہ اس فارم میں ایگزیسٹ نہیں کر سکتا ٹھیک اس فارم میں یہ ایگزیسٹ نہیں کر سکتا اس کی علاوہ سوڈیم جو ہے سوڈیم ہمارے پاس اور پوٹاشیم جو ہے یہ تقریبا 2.4% آردھ کرسٹ میں پایا جاتا ہے سوڈیم اور پوٹاشیم جو ہے 2.4% آردھ کرسٹ میں پایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آردھ کرسٹ جو ہے ہے یہ 2.4 پرسنٹ سوڈیم اور پوٹاشیم سے بنا ہوا ہے ٹھیک تو یہ آپ کو آرت کرسٹ میں ملے گا وہاں پہ یہ ایکزیسٹ کرے گا لیکن یہاں پہ سوڈیم اور اس طرح اس فارم میں آپ کو نہیں ملے گا وہاں پہ بہت سارے اور بھی میٹیریل اس کے ساتھ جڑے ہوں گے اس کے ساتھ بانڈ رہن ہوگے ٹھیک اس کے علاوہ ریبیڈیم جو ہے اور سیزیم جو ہے یہ آپ کو منرل فارم میں ملے گا مطلب سارٹ فارم میں آپ کو ملے گا کون کوئن سے ریبیڈیم ہے اور سیزیم یہ آپ کو کاملے گا سارٹ فارم میں آپ کو ملے گا اس طرح یہ ایکیلا ایکزیسٹ نہیں کر سکتا اور اس طرح یہ بھی ایکزیسٹ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ فرینزیم جو ہے یہ والا یہ والا میٹل یہ جو ہے اس وارڈ میں ایکزیسٹ نہیں کرتا مطلب پایا نہیں جاتا اس کو لیبارٹلی میں تیار کیا ہوا ہے تو اس کے لئے اس کی ہم بات بھی نہیں کرتے کیونکہ اس کو ہم نے مطلب لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے لوگوں نے اس کو سنتیسائز کیا ہوا ہے تو باقی جو ایلیمنٹ ہے یہ یہاں پہ اس کی اکرینس ہوتی ہے یہاں پہ ایکزیس کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے فائنلی تینکس فارو آج